گمہ دی یہ بات گمہیاں بہت سارے ہیں اور ان بات گمہیاں سے ہم بہت پریشان ہیں یہ سبد دھیان رکھنا بات گمہیاں کہتے ہیں ایک بار میں اور میرے بڑے بھائی صاحب کیونکہ میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ وہ تھوڑے دھم کے زیادہ ہاتھ جوڑنے والے اور جے بھیم نمو بدھائے کرنے والے اور وہ دان تشنا ہی بہت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ساری گاڑیوں میں آگے بدھ کا اسٹیچو لگایا ہوا ہے تو ایک بار ہم بیٹھے ہوئے جا رہے تھے دونوں بھائی آگے وہ ڈرائیو کر رہے تھے تو ایسی بات چل پڑی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ بھگوان بدھ کچھ تھوڑا سا چمتکار تھوڑا تھوڑا سا اس میں تلکہ لگا جاتے تھوڑا سا اس میں ہٹی سیدھی پرمپرہ ڈال جاتے تھوڑا آڈم میں ڈال جاتے تو یہ سارے لوگ جتنے بھی بھارت اور بھارت کے باہر ہیں لائن لگا کے ان کی جو ان کے اس تھل ہیں جو ان کی مورتیاں ہیں لائن لگا کے کھڑے ہوتے سارے سارے کیونکہ بدھ جو بھی دیکھے گئے وہ سارے کا سارا ان لوگوں کے لیے بڑا نیرس ہے جن کی سمجھ میں پہلے ہی کچھ چیزیں ایسی بھری ہوئی ہیں جن کو کچھ مجدار چیزیں کچھ مسالے والی کچھ مرنجن والی چیزیں چاہیے تو ان کو بدھ میں کچھ نہیں دکھائی دیتا کچھ نہیں ملتا ان کو نیرسطہ کے لابہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے نہیں کیونکہ بدھ کے پورے پورے سسٹم میں نہ تو انہوں نے اپنی پوری جندگی میں کسی کی شادی میں گئے نہ شادی کرائی نہ کسی جو فنکسن میلا ہوتا ہے اس میں گئے نہ ہی وہ بھکو جا جاتے تھے نہ ہی وہاں کوئی وہ کرم کانٹ کرتے تھے نہ ہی وہ کسی طرح کی کوئی آڈمبر بتاتے تھے نہ ہی کوئی کریا بتاتے تھے نہ ہی پٹی کریا دیتے تھے وہ کھالیس دھرم بتاتے تھے دھم بتاتے تھے اور وہ دھم اتنا طاقتور دھم ہے کہ جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کے جنم جنموں کی نیرسطہ نکل جاتی ہے یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی پہلے مگر جب میں اس دھم کی گھرائی میں گیا اور میں نے اس کو سنا میں نے اس کو چکھا میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ایک ایک چیز ایک ایک چیز جیون کی صاف دکھائی دین لگی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا کی سب سے بہترین تیکنلوجی اور دنیا کا سب سے بہترین سنگ یہ کیوں ہیں اور کیوں اس کو جانکار لوگ لے گئے تراصل بدھ کو تو سارے لوگ لے جا چکے ہیں بابا صاحب چونکہ دنیا کے چھٹے نمبر کے بدوان ہیں اس لیے انہوں نے اس کو کیچ کیا اور ہمارے جیسے مورکوں کو دیا ہم اس کی ویلو نہیں سمجھتے ہم اس میں جو سمجھتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ڈالا گیا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی بڑیا چیز اور کتنی ہمیں مکتی کا مار اور ہمارے بچوں کے سب کے لیے کیا دیکھے گئے بدھ نے پیتالیس سال تک کوئی اگر دھم کا دھن کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کوئی دھم کا دھن کرنا چاہے تو کر لے پیتالیس سال تک پورے جیون میں ایک ہی بات بتائیے بس ایک بات بتائیے اور ایک بات کے علاوہ دوسری بات نہیں بتائیے چوراسی ہجاز سبتوں میں گھوم پھر کے ایک بات ہے اور وہ بات بہت سادھرن ہے کہ جتنے پرانے گندے کام ہیں ان کو الیمنٹ کر دو ان کو نکال دو جڑ سے ختم کر دو اور آگے کوئی گندہ کام کرو مت آگے اچھا کام کرو بس آپ کا جیون سفل ہو جائے گا یہ سوت ہے پورا یہ پورا کا پورا بدھ ہے جو پیتالیس سال تک آپ کو بتایا اور جو آپ سنو گے کوئی سی گاتھا کوئی سی کتھا ڈالو اور اس ویکٹی نے پیتالیس سال تک یہی بات گھما گھما گئے لوگوں کو بتائی اور ایک بھی نراث نہیں ہوا ایک بھی نراث نہیں ہوا اور سمراتہ سوک جیسا ویکٹی بھی نت مستق ہوگا اور پوری دنیا اسی بات کو جانتی ہے اور اسی کو رٹی ہے اور کوئی بات ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی سپد اٹھا لوا گھوم پھر کے وہیں آتا ہے ہم نے تو اس بات میں بھی ایک تہائی بات لی ہے سنگھنگ سرننگ اچھا مین اور یہ ہمارا جیون سوتر ہے جیون کا سوتر ہے یہ اور اس جیون کے سوتر میں اگر سنتے سمیں کوئی نراث ہوتا ہے کوئی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بار بار یہی بتاتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ پھر یہی بات ہے تو اس کو کام کرنا شروع کرنا چاہیے کل بتایا تھا کہ سننا ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے مگر سننے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہونے والا سرت گیان سے سننے سے ساونڈ سے آواز سے یا پڑھنے سے یا ویڈیو دیکھنے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا ہمیں سکھ نہیں ملے گا یہ صرف سادھن ماتر ہے کہ آپ کا من اس لیے تیار ہو جائے دوسرا کام آپ کو کرنا پڑے گا دوسرا کام اگر نہیں کرتے ہیں تو سننا بیکار ہے اس سے اچھا تا ہوئے جو سنتا نہیں کیونکہ سنے اور کام نہ کرے اور پھر یہ کہے کہ سمر سنگ میں دوست ہے سمر سنگ میں وہی چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہ کرنے والے کا یہ کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے کیونکہ کام تو کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہاں سے مجھے بود گیا جانا ہے اور یہی رٹ لگاتے رہو کہ بود گیا آجا بود گیا آجا بود گیا آجا اور میں تو بہت جو جو سے پڑھ رہا ہوں اور بہت جو جو سے سن رہا ہوں بود گیا آجا بود گیا آجا اور بود گیا کا ورنر نہیں بھی کر رہا ہوں اور بود گیا کا یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنا بڑیا محول ہے اتنا بڑیا مہاں بھکو آتے ہیں دنیا بھر کے بھکو آتے ہیں کیا تھائیلینڈ کے کیا جاپان کے کیا چین کے سارے بھکو ہوتے ہیں اور کبھی وہاں دسمبر میں جاؤ جنوری میں جاؤ تو وہاں جنت ہوتی ہے وہاں وہاں سگ ہوتا ہے وہاں سب سے بڑیا محول ہوتا ہے اتنا شانتی اتنی خوشپو جس کا کوئی جاننا تو میرے کہنے سے کوئی بود گیا نہیں پہنچ جائے گا مگر اس ورنن سے بود گیا کے لیے لالائت ہو سکتا ہے پریریت ہو سکتا ہے اور اگر اس میں اس کو نیرستہ لگے بار وقت بار وقت کہنے میں تو ایک بار جا کے بود گیا دیکھیں تو اس کی نیرستہ دور ہو جائے گی تو چلنا تو پڑے گا بدھ نے بھی کہا کتنی بار کہا میں تو مارگ داتا ہوں بتانے والا ہوں اور بابا صاحب نے مارگ بتایا اور مہا پرسوں نے مارگ ہی بتایا ہے کون سا کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی کو لے کے گیا جس کو چلنا ہے چلے جس کو نہیں چلنا ہے نہ چلے جس کو بچے بچانے ہیں وہ سنے آگے بڑے جس کو نہیں بچے بچانے کوئی بات نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ تو پرگتی ہے کام کریں گے تو پرنام آئے گا نہیں کام کریں گے تو پرنام نہیں آئے گا یہاں جو باتیں ہیں باتوں کو بدلوانے کے لیے اور بدلنے کے لیے باتوں کو گھمانے کے لیے کہتے ہیں بات گھما دی یہ بات گھمئیاں بہت سارے ہیں اور ان بات گھمئیاں سے ہم بہت پریسان ہیں یہ سب دھیان رکھنا بات گھمئیاں کہتے ہیں ڈائیورجن آف پرولمز یعنی کی ڈائیورجن آف ٹاکس بات کے بدلنا یا سمسیاؤں کو گھمانا ایک آدمی جو بہت ضرورت میں ہے اس کو کچھ پیسہ چاہیے تو دوسرے کسی اپنے دوست سے یا کسی جانکار سے رزدار سے پاس جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے کہتا ہے میرے بچے سنکھٹ میں ہیں کھانا نہیں ہے بیمار ہیں ایکشٹیٹ ہو گیا پڑھائی ہے دنیا بھگی بات ہے کوئی بھی سمجھ سے آ سکتی ہے اور اس سے خسامہ درامت کر کے وہ کچھ پیسہ لینے میں یا کچھ سامان لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پیسہ تونٹ لوٹا دوں گا اور اس سے میں تو وہ گارنٹی دیتا ہے اسٹام پیپر لکھوالو سارے کر لو کہ میں آپ کا پیسہ لکھواتا باپس کر دوں گا آپ کا سامان باپس کر دوں گا کچھ سمجھ بیٹتا ہے اس کی سمجھ سے سوٹ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اب جس نے پیسہ دیا ہے جس نے سامان دیا ہے وہ کہتا ہے بھائیہ تم نے کیا تھا میرا پیسہ دو تو تو بہانے بناتا ہے اگر نیت بدل گئی ہے تو نیت صحیح ہے تو دے دے گا ٹائم پہ اور نیت بدل گئی ہے یہ ہو سکتا پیسہ نہ ہو تو بہانے بناتا ہے ابھی ہے نہیں دیکھوں گا یہ روجگار خراب ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور اگر نیت بدل جائے تو پھر بات کو گھوماتا ہے یہ بات گھومیاں ہے تو کیا کرے گا پیسے تو ہے نہیں آپ بار بار مانگو گے تو جھگڑا کرنا سروع کر دے گا گالی گلوش پکا جائے گا ہو سکتا مار پیٹ پہ بھی آ جائے اب بات پیسے کی نہیں رہی اب مار پٹائی کی ہو گئی تو ایف آئی ایدرج ہوگی کیس بنے گا جھگڑا ہو گیا مار پٹائی ہوگی ہاتھ اٹھا دیا تو کہہ گا تو نے میری پٹائی کی تو نے میری بجت کی تو نے میرا گالی بکی اب میں تیرے پیسے نہیں دیتا وہ پیسے نہ دینے کا کوئی نہ کوئی ڈائی ورژن کوئی نہ کوئی بات کو گھومانے کے لیے سوچتا ہے اور یہ بات کو گھومانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب لڑائی کا جکر ہے اب پیسے کا جکر نہیں ہے پیسہ تو بات کی بات ہوگی پیسہ تو ملے گئے نہیں اب تو جو پیٹا ہے اس کا دن ڈور دو تُو نے پیٹا کیسے پیٹ لیا بات ختم ہو گئی گالی بگلی بات ختم ہو گئی اب نہیں دیتا پیسے یہ ڈائے برجن ہے یہ جو بات کے گھومیاں ہیں یہ بھارت میں پہلے سے چل رہے ہیں میکر اب زیادہ چل رہے ہیں سمسیہ ہے ہماری روجی کی سمسیہ ہے ہماری روٹی کی سمسیہ ہے ہماری ایڈیوکیشن کی سمسیہ ہے ہماری سوستہ کی سمسیہ ہے ہماری جیون میں جینے کی اور ہمارے ہمیں کیا پکڑا دیا جاتا ہے ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے دیس کے اندر ید ہو گیا باؤنڈری پہ ید ہو گیا کسی دیس سے ید ہو گیا اب اس ید میں لگو وہ بڑی امرجنسی ہے اب آپ نے چھوٹی سمسیہ کو گئے تو لوگ کہیں گے ارے وہاں ید ہو رہا ہے اور تم یہاں اپنی سمسیہ میں لگے پڑے ہو یا کوئی پرائی کرتے کہ آپ دہا گئی جیسے ابھی ڈینگو آ گیا ارے وہاں لوگ مر رہے ہیں ڈینگو میں تمہیں اپنی سمسیہ کی پڑے ہوئی ہے یا کہیں بھوکم پا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ارے وہاں بھوکم پا گیا تھے مر گئے تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے یا کہیں بارڈ آ گئی یا کہیں آگ لگ گئی یہ پراکرتی چیزیں ہیں یا گرہی ید کر آ دی جائے یہ پورے دیس میں چلتا ہے سسٹم پوری دنیا ہم چلتا ہے تو گرہی ید کر آ دیئے تو بات بدل گئی کہیں کوئی بلاشٹ ہو گیا تو بات بدل گئی کہیں کوئی بڑی سمسیہ ایسی آ گئی چھتے سمسیہ تو بات بدل گئی تو یہ بات گھومیا کا جو کام چل رہا ہے اس بات گھومیا کو اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کی جو سمسیہ ہے وہ اب ختم ہو کے دوسری سمسیہ میں گھوما دی گئی ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے سرل سبدوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہماری جو سمسیہ بھارت کے اندر ہے وہ ہے کاس سسٹم پہ آدھارت جو ہمارے ساتھ میں بکتے میں یہ ہوتی ہیں جو شوشن ہوتا ہے جو ہمارے عدیقہ جاتے ہیں اس کی وہ کاس سسٹم پہ آدھارت ہے جاتی پہ آدھارت ہے اور جاتی ساماجک ہے تو سمسیہ ساماجک ہے اور جاتی کے آدھار پر ہے تو جاتی سے جو ہمیں بینیفٹ ملنے سروع ہوئے حالانکہ ہم نے مانگے نہیں جبرجستی ملے ہمیں یا بدلے میں ملے یا جو ہمارا بڑا رائٹ تھا اس کو لے کے چھوٹا ملا بارگنگ میں تو وہ جو جاتی پہ آدھارت ہمیں فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایم لے ایم پی بنتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پڑھائی ملتی ہے پڑھائی میں آرکشن ہوتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نوکری ملتی ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نوکری میں پرموشن ملتا ہے اور پانچپا فائدہ یہ ہے کہ جو ایسی ایسٹی کا بجٹ ہے کمپوننٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے جو ایسی ایسٹی کے لیے یوج ہونا چاہیے سمرسنگ کا جو حصہ ایسٹی ہے اس کے لیے یوج ہونا چاہیے یہ پانچ فائدے موٹے موٹے سے ہیں جاتی کا کوئی چھوٹا موٹا فائدہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے مگر جاتی کے نقصان بہت ہیں جاتی کے آدھار پر نیا نہیں ملتا سمتہ نہیں ملتی جاتی کے آدھار پر موقع نہیں ملتے عجت نہیں ملتی پتشتہ نہیں ملتی مریادہ مان سممان نہیں ملتا نیا نہیں ملتا جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی سوستہ نہیں ملتا تو نقصان زیادہ ہیں تو آپ دھیان دوگے کہ کیسے ہو رہا ہے کہ جاتی کے آدھار پر جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ اب جاتی کے ادھار پر نہیں مل رہی ہے دیس میں ان کو بدل کر امیر گریب کے نام دیا ہوا ہے کہ امیروں کو ملے گی اور گریبوں کو ملے گی یہ ڈائیورجن ہے یعنی سوسلزم کا ساماجک جو ہمیں مانتہ ہماری تھی جو ساماجک ادھار پر ہمارے پشڑے ہونے کا ہمارے بیکپورٹ ہونے کا جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں ہوں یا ان کا جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے ہیں سمیدھان سے اب وہ ختم کیا جا رہا ہے اور اس کو ساماجک سے اب کیپٹلزم کیا جا رہا ہے یعنی کہ بیعہ پار پہ اور پیسے پہ کیا جا رہا ہے بدلہ جا رہا ہے امیر کو ہونے گریب کو ہونے اس کو ملے گا جتنے بھی آج کے سمیے جو پرلوبن مل رہے ہیں جو سرکاریں دے رہی ہیں یا جو چننے والی سرکاریں ہیں جہاں الیکسن ہو رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسٹی ایسٹی او بشی کو یہ ملے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ ملے گا سائیکل ملے گی کھانا ملے گا چاول ملیں گی پیسے ملیں گے بجلی ماف یہ ماف وہ ماف گریب ہو کو امیر کو نہیں تو انہوں نے کیا کیا بڑی خوبصورتی سے ہماری جاتی کی سمسیہ کو کیونکہ اب جاتی کی سمسیہ کا سمدھان ہونے کا سمیں آ گیا تو سمدھان نہیں ہونا چاہیے اگر سمدھان ہو گیا تو برابری ہو جائے گی تو انہوں نے اس سوشل سمسیہ کو کیپٹلز میں بدل دیا اس کو بیع پاری کرنے بدل دیا پیسے سے بدل دیا پیسے میں اونچ نیچ کر دی اور یہ بہت آرام سے ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے کیا نقصان ہونے والا ہے کہ جو جاتی کے آدھار پر فائدے تھے وہ بدن ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آل مشٹ ختم ہو گئے جیسے ایم پی ایم ایل اے تو سب سے آخر میں ختم ہوں گے ایم پی ایم ایل اے لاشٹ میں ختم ہوں گے جب یہ کہا جائے گا کہ اب ایم پی ایم ایل اے گریبی اور امیری کے آدھار پر بنیں گے پیسے کے آدھار پر نہیں بنیں گے دس پرسنٹ گریب جو لوگ ہیں وہ بھی ایم پی ایم ایم ایل اے بنیں گے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ہماری جو نوکریہ ہیں وہ چلی گئی ہیں تو نوکریہ جو جاتی کے آدھار پر جو ساماجی کے ادھار پہ پشلو کے ادھار پہ ملتی تھی وہ ختم ہو گئی تو لیٹرل اینٹری ہو گئی اب پی سی ایس میں بھی لیٹرل اینٹری آنے والی ہے اور ٹھیکے داری پردتہ ہو گئی پوری پوری تو وہاں وہ ہمارے سسٹم ختم ہو گیا ایجو کیسن میں جو ہمیں سوسل کے ادھار پہ جو ساماجی اصمانتہ کے ادھار پہ ہمیں ملتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب کیپٹللزم کے ادھار پہ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے پڑھ لو پیسہ نہیں ہے تو نہیں پڑ سکتے تو وہ ختم ہو گئی ہے ریجر ویسن میں پرموشن ختم ہو چکا ہے کوٹ کے تھوڑھ کرائیا کیسے کرائیا وہ ملتا نہیں ختم ہو گیا اب تو نوکری بھی نہیں ہے تھوڑے دن مازل کی ڈمانڈ بھی ختم ہو جائے گی اور جو ایسی ایسٹی کا جو کمپوننٹ ہے جو حصہ ہے بجٹ کے اندر اس کے تو کئی بارے ہیں چرچہ ہوئی ہے کہ وہ کبھی پورا خرچ ہوتا ہی نہیں کوئی دھو 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 ڈیوٹ ہو جاتا ہے ڈیویجن اس کا پہلے سے ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی بات گھما رہے ہیں وہ تو پیسہ ہی پورا گھما دیا اس کا کوئی حساب لینے والا آپ کے پاس میں نہ تو سنگ ہے اور نہ ہی ایسے لوگ ہیں جو کس کے پوچھ لیں کہ بتاؤ پیسہ کہاں گیا کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس میں تو پوچھ نہیں سکتے تو ساماجک جو اسمانتہ جو باوہ صاحب نے ہم کو دی تھی اور جو ساماجک اسمانتہ کے ادھار پہ ہم رائٹ لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور جو ساماجک اسمانتہ کے ادھار پہ ہم جو انڈین کانسٹیٹوٹ ہے اس کے حساب سے جو بھات کا سمیدھان ہے اس کے حساب سے جو حق پر نہ حق بھاتے تھے اب وہ پیسے کے امیر گریب کے ادھار بنے گا اور اس میں جو امیر لوگ ہیں وہ کہیں گے بات ٹھیک ہے ارے امیر ہو گیا اس کو کیا لینا گریب ہو گیا لے گا اور امیر گریب کا اسکل کون تے کرے گا امیر لوگ تے کریں گے کہ کون اس میں امیر ہے کون گریب ہے امیر والے خود بتائیں گے کہ جس کو بیس ہیارو ملتا ہے وہ گریب ہے یا امیر ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹھ لاکھ والے کو جو آٹھ لاکھ کی تنکہ ملتی ہے جس کو وہ گریب میں نہیں آتا چھہلاک جو چھہلاکھ والا ہے وہ گریب میں نہیں آتا دو لاکھ والا گریب نہیں آتا یہ الگ الگ پیمان ہے الگ الگ اسٹیٹوں میں سیٹ ہو رہے ہیں کون کتنا گریب ہے کتنا میرے تو جس کو جہاں دبانا ہے دبا لو کیونکہ امیر لوگ جب آپ کے امیری گریبی سیٹ کریں گے تو وہ تو کہیں گے روٹی کھانے کو مل رہی ہے آپ کو تو آپ امیر ہو آپ کو پھٹا بنیان مل لیا ہے نہ پہننے کے لیے تو آپ امیر ہو اور یہ جو پھٹی چپل جو آپ نے سلوہ کے پہنی ہے مل رہی ہے چپل آپ کو گریب وہ ہے جس کے پاس چپل نہیں ہے یہ جو آپ کو ایک جھوپڑی بلی ہوئی ہے آپ امیر ہو جس کے پاس جھوپڑی نہیں ہے گریب تو وہ ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں کیونکہ آپ کے پاس میں کہنے کا کرنے کا سسٹم نہیں ہے ڈبلپ نہیں ہے تو یہ ڈائیورجن ہو چکا ہے اور یہ ڈائیورجن یعنی جو بات گھمائے ہیں یہ almost بن چکی ہے اب ساماجی کے ادھار پہ آپ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اب آپ کو capital کے ادھار پہ پیسے کے ادھار پہ اور دفعی بھی چھوٹے 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 سوبے ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بے آپاری ہو کرتے تھے گاؤں میں تہشیلوں میں لوگوں کو لون دیا کرتے تھے پھر ان کا شوشن کرتے تھے وہ То system نیتک حق مار لیا آپ یہ کہو گے کہ سمیدھان میں جو راجنیتک سمانتا ہے وہ تو ہے پوری ہے چلنے کے آ جاؤ مگر آپ کرو گے کیا جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا جب دیش کی ویلت آپ کے پاس نہیں ہوگی جب آپ کے پاس میں دیش کے سنسادن نہیں ہوں گے جب بجٹ کا پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کس کو دوگے کیا جب ہے نیت دوگے کیا تو بات قتم ہو جائے گی بات یہ آئے گی کہ بھئی ہمارے پاس تو بجٹ آیا ہی بیس ہجار روپیہ بیس ہجار روپے میں کس کس کو دے دیں کی جب دیش کے سنسادن سارے کے سارے کیپٹلیس لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے پیسے والے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے ان کی مرجی وہ سرکار کو کیا ٹیکس دے رہے کیا نہ دیں دیں یا نہ دیں الگ بات ہے اور ویسے بھی نوکنیاں ختم ہو رہی ہیں ساری تو دیزے ٹیکس کی ضرورت کم پڑے گی کیونکہ سرکار کا جو ادھکتر خرچہ ہوتا ہے وہ یا تو پینسن میں ہوتا ہے اور یا ہوتا ہے سیلی دینے میں تو سیلی جو لوگ لوگ ہیں جن کو سیلی دی جا رہی ہے وہ ٹھیکے پہ آگے اور پینسن آٹومیٹک ختم کر دی گئی ہے تو سرکار کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا نہیں تو تھوڑا بہت خرچہ جو رہے گا اس میں ادھکتر پرائیوٹ سیکٹر کر دی ہیں یہاں تک کی سینہ اور پولیس بھی پرائیوٹ ہی دیزرے ہونے لگی ہے کچھ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں تو کیپٹلس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہو گے کہ آپ کے ساتھ میں جاتی ہوئی آپ کا تو سیسٹم ہی ختم ہو جائے گا اس لیے آپ آگے لڑ میں نہیں پاؤ گے اور لڑنے کا آپ کے پاس میں مادہ بھی نہیں رہے گا ابھی تو آپ کہتے ہو کہ ہمارا جاتی ایسا اس کا جاتی ایسا ہے بڑا اونچ ہے نیچ ہے پھر تو جاتی ختم اس کا استعمال ختم اس کا اپیو ختم ہو جاتا ہے اس میں جنگ لگ جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے اس کی گولی نہ ملے اس بندوق کا کرو گے کیا تو ختم ہو جائے گا آپ لڑی نہیں پاؤ گے اس لیے سنگ کی آسکتا ہے اس لیے ہم کو اکھٹا ہونے کی آسکتا ہے اس لیے سمر سنگ کے کونسپٹ کو دن میں تین وار سننے کی آسکتا ہے اس لیے سمر سنگ کے کونسپٹ کو لوگوں کو دس وار سننے کی آسکتا ہے جو نراث ہو رہا ہے جو مائس ہو رہا ہے اس کو بولنا پڑے گا کہ ابھی تو نراث اور مایوس یہ کھالی اگر یہ سنے گا نہیں اور یہ کرے گا نہیں تو نراث اور مایوس ہونے کے لیے جندہ بھی نہیں بچے گا وہ استثیتی زیادہ خراب ہے نراث مایوس ہونا تو پھر بھی ٹھیک ہے اس لیے ہر ویکتی کو لگاتا 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 کام کرنا پڑے ہیں اس پورے کام میں کہیں بھی مجھا نہیں ہے آنند نہیں ہے یہ دھیان نکھنا کوئی اتجھن والا آتما دھن کرنے والا شانتی آنند لے سکتا ہے وہ اسی کو ملے گی اس کے پروار کو بھی نہیں ملے گی پروار میں اس کی کرنے تو جائیں گی وہ لے لے اس سے اس کا سریر اچھا رہتا ہے من اچھا رہتا ہے بدھیہ کراتے تھے کیونکہ سینک جو تھے بدھ کے جو ٹیچر تھے ان کو ریفریسل چاہیے تھا کہ ان کا مائنڈ اور ان کی بوڈی ریفریس ہو تو اگر کوئی دس روٹی کھاتا ہے اس سے طاقت نہیں آتی دو روٹی کھائے اور ایک گھنٹہ بھی پسنا کر لے تو بیس روٹی کا براہ طاقت آ جاتی ہے مائنڈ اتنا تکڑا ہوتا ہے بپسنا سے اتنی طاقت آتی ہے کوئی اگر دس گھنٹے کام کرے گا تھکتا ہو اور بپسنا کر لے تو اٹھارے گھنٹے کام کر کے بھی نہیں تھکے گا بپسنا وہ چیز ہے میٹیسن وہ چیز ہے تو بودھ اپنے لوگوں کو روٹی تو کم کھانے کی صلاح دیتے تھے مگر میڈٹیٹ اور وپسنا کرنے کی صلاح زیادہ دیتے تھے کیونکہ وہ خود بھی اس سے ریفریس ہوتے تھے اس سے خود بھی یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے ہم اپنے سریر کو نہا کے ٹھیک کرتے ہیں ساف کرتے ہیں روچ تو من کو نہانے کے لیے وپسنا ہے من کی صفائی کے لیے وپسنا ہے وہ ٹیکنیک ہے من کو ساف اور سدھ کرنے کی چار آدمی لگاتا ہے کائیں کائیں کریں لوگیں تو سرمداد ہو جاتا ہے اور اگر صرف دس نٹ وپسنا کرنے اور جو وپسنا کا چھوٹا حصہ بھی کرنے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ریفریس ہو جاتا ہے اس لیے وہ کراتے تھے کیونکہ ید لمبا تھا اور کچھ ایسا ہے رہی یا ناچ نہیں ہے یا گانا نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے یا پد نہیں ہے یا پوش نہیں ہیں یا مالک نہیں ہے یا پرتشت نہیں ہے تو مرنا ہے کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرنے کے بعد نہ مورتی لگے گی اور نہ ناموں کو جیتے جیتے تو نام ہے ہی نہیں منعے کے بعد بھی نام نہیں ہے تو وہ لالش بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ منعے کے بعد بھی کوئی نام ملے گا کچھ نہیں ملے گا کام کرنا ہے اس لیے کام ہے ہوا کیونکہ اس میں ہجاروں لوگ ایسے آئے جن کے نام ہم نہیں جانتے پچاس ہجار کی وہ سیناتی بدھ کا نام بھی ختم ہو گیا سب کے نام ختم ہو جاتے تھے تو اس میں نیرستہ نہیں ہے اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں اس میں کمال کا وہ سکھ ہے جو آپ کی پیڑیوں تک ملے گا تو سکھ میں کہیں نیرستہ ہوتی ہے کیا اگر سکھ میں نیرستہ ہوتی تو اس سمرسن کے کنسپٹ کو باقی لوگ کیوں ایڈاپٹ کرتے وہ تو آنند میں ہیں وہ تو منگل میں ہیں وہ تو موج کر رہے ہیں ان کو دیکھو کتنی شانتی ہے دیکھو کتنا سکھ ہے ہر چیز ان کے پاس ہے کار کوٹھی بنگلہ نوکری ودتہ جمین جاجات دیس ودیس میں آنا جانا جہاج کا جانا نوکری، چاکری، کپڑا، لتہ ہر چیز ان کے پاس ہے اور ہم فٹے پرانے پہنے ہیں ہم روپ رکھا سوکا کھا رہے ہیں ملتا بھی نہیں اس کے ہاتھ سنسادن سارے جا چکے ہیں اس لیے اس سمرسنگ کے علاوہ یہ ہماری آپ یہ سمیں کہ یہ وہ دوائی ہے جو سارے دکھوں کو دور کرنے والی ہے اور دوائی کڑ بھی ہوتی ہے دوائی نیرست ہوتی ہے دوائی اگر میٹھی ہو تو پھر دوائی کو لے جانے میں کچھ دکت نہیں ہے مگر دوائی کا فائدہ بہت زیادہ ہے دوائی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک بار پی ہوگے ایک بار سنگ میں آوگے تو آپ کو تب ہی محسوس ہوگا کہ ہم میری سکتی کچھ بڑی دو سو سینتیس لوگ یہاں ہیں یہ لگاتار لگاتار اکھٹے ہوتے رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان میں کتنی سکتی آگئی ہے اور جو ہجاروں لوگ ان کے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جڑ کے کیسے ابھی تو ہم ورچول مل رہے ہیں ابھی تو ایکچول نہیں ملیں ایکچول جیسے جیسے ہم ملتے جا رہے ہیں ویسے فیسے طاقت اور بڑھتی جا رہی ہے اور یہ طاقت اتنی طاقت جو اس سمیتی اس سے بھی کئی گناہ بڑھنے والی ہے جن کو یقین نہیں ہے وہ تھوڑا انتیار کریں کیونکہ اس کے علاوہ کہیں کوئی گتی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی آپسن نہیں ہر حالت میں جیتیں گے پہلے بھی جیتے تھے اب بھی جیتیں گے منطر وہی ہے جڑنا ہے جیتنا ہے جتنی جلدی جڑیں گے اتنی جلدی جیتیں گے کوئی بھی کمی نہیں آنے دیں گے اس پاس چاہ کچھ ہو جائے سام دام دند بھیج چھل کپٹ سب کو دیکھیں گے کیونکہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں جہاں سارا کا سارا سمو ہوتا ہے وہاں سے اچھی اچھی برائیاں بھی بھاگ جاتی ہیں دور رہتی ہیں یہ پراکرٹی چیز ہے سیرو کا جھنڈ اگر کوئی آدمی دربین سے پانچ کلومیٹر سے دیکھ لے تو وہیں پسی نہیں آ جاتے اس کو دربین سے پانچ کلومیٹر پر سیرو کا جھنڈ دیکھے حالانکہ سیرو کو پہنچنے میں پتہ نہیں آئے نہ آئے پہنچنے میں گھنٹا لگے گا مگر پسی نہیں آ جاتے ہیں اس کو کہ سیرو کا جھنڈ ہے جھنڈ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ دور سے بھی دیکھتا ہے تو آدمی کو پسی نہیں آ جاتے ہیں اور ایک اکیلہ ہو تو اس کو دیکھ کے لوگ اتنا آسوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک اکیلہ ہے اس کو کبھی مار سکتے ہیں اس کو کمجوری کا احساس ہوتا ہی رہتا ہے اس لیے ہمیں جھنڈ میں آنا ہے اس لیے ہمیں جڑنا ہے اس لیے ہمیں کھٹا ہونا ہے یہی کام ہے ہمارا اور یہی کرنا ہے جب تک ہم کھٹے نہیں ہوں گے دھنے واد آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانکے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنے واد سرینب بچھا میں سنگم سرینب بچھا میں سنگم سرینب بچھا میں دون تیم پی بودھاں سرناں گچھامی دون تیم پی دم ممارسرناں گچھامی دون تیم پی دم ممارسرناں گچھامی بھوکیم پی سَنْغَمْ سَنُن گچھانو بھوکیم پی سَنْغَمْ سَرْنَمْ کچھانو تَتِيين پی بُدھا سَنُن گچھانو تَتِيين پی بُدھا سَنُن گچھانو تَتِيَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسِرُنُ خَجْشَامُ تَتِيَمْ پِ سَنْغُمْ سِرُنُ خَجْشَامُ تَتِيَمْ پِ سَنْغُمْ سَرْنَمْ خَجْشَامُ سادھو سادھو سادھو